بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرنی فوٹ فیکٹری میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک اور کمرشل ویڈیو لیکن آج ہم آپ کے ساتھ کوئی کمرشل ریسیپی نہیں بلکہ کمرشل ریمیڈی شیئر کریں گے ایسی ریمیڈی جو ہر گر اور ہر فرد کی ضرورت ہے چاہے وہ مرد ہے یا عورت بالوں کے مسائل سبی کو ہوتے ہیں اسی حوالے سے آپ کے لئے ہم لائے ہیں بہت ہی زبردست سا آئل اگر آپ کے بال روکھے بے جان ہیں ٹوٹتے جڑتے ہیں یا آپ کے سر میں خوشکی کا مسئلہ ہے تو یہ تیل آپ کے لئے بیسٹ ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے گنے ہو تو اس کے لئے بھی یہ تیل زبردست ہے اگر آپ یہ آئل گھر بیٹھے ہم سے مگوانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن یا آئی ڈی میں ہمارا نمبر مل جائے گا آپ ہم سے رابطہ کر کے اس کو گھر پہ بہ آسانی مگو آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر پہ خود بنانا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں میں جو ایک لیٹر کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی لکھ دوں گا طریقہ یہی سیم رہے گا لیکن مقدار جو ہے چیزوں کی وہ کم ہو جائے گی آئیں تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ایک بڑے برطن میں ہم نے لیا ہے پانی اور اس میں بھگونے کے لئے ہم نے لیا ہے تقریباً بارہ عدد جڑی بوٹیاں جو بالوں کے لئے انتہائی مفید ہیں ان میں سب سے پہلے ہیں جسمیں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے 400 گرام بیڑے 400 گرام بالچھڑ 400 گرام آملے 200 گرام رتن جوت 400 گرام حریر زرد 200 گرام دیسی لونگ 500 گرام سکا کائی 100 گرام کٹی پتا 400 گرام برگ مہندی 400 گرام مہندی 400 گرام مثی دانا میتھی دانے میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے میتھی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینے میتھی دانا باریک ہوتا ہے اب ان ساری چیزوں کو اس پانی میں بھگو دیں گے یہ ساری چیزیں بالوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اور یہ آپ کو کسی بھی پنسار سٹور سے بہ آسانی مل جائیں گی ان ساری چیزوں کو بھگو کر تقریباً سولہ سے اٹھارہ گھنٹوں کے لیے ہم رکھیں گے تاکہ ان کا عرق جو ہے وہ اچھے سے نکل جائے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک کلو چکندر ایک کلو سبز دنیا اور پانچ سو گرام ادرک ٹوٹل ہم نے اس میں پچیس لیٹر پانی شامل کیا ہے یہاں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو کسی بھی ڈکن کی مدد سے کور نہیں کرنا ورنہ آپ کے آئل میں سے بہت سمیل آئے گی آپ نے اس کو کسی کپڑے کی مدد سے کور کرنا ہے تقریباً اٹھارہ گھنٹے گزر چکے ہیں اب ان ساری چیزوں کو ایک بڑے برطن میں ڈال لیں گے اور بڑا برطن جو ہے وہ ہم نے چولے پہ رکھ لیا ہے اب اس میں شامل کریں گے سات لیٹر سرسو کا تیل تین لیٹر گری یعنی کوکوناٹ کا تیل اور سات لیٹر تیل کا تیل ہم یہ ریمیڈی سترہ لیٹر آئل کے لیے بنا رہے ہیں اگر آپ گھر پہ ایک لیٹر بنانا چاہیں تو اس کی ٹوٹل انگریڈینٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اور سات اس میں شامل کریں گے پانچ کلو فریش ایلو ویرا اچھے سے مکس کریں گے اور فلیم کو آن کریں گے سٹارٹ کے دو گھنٹے ہم اس کو ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور اس کے بعد تقریباً چھ گھنٹ تک اس کو میڈیم فلیم پہ پکائیں گے تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے تقریباً آٹھ گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ اس کنڈیشن میں آگیا ہے اچھے سے مکس کر لیں اور کسی جالی کی مدد سے یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ہم چھان کر نکال لیں گے جو ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے سترہ لیٹر اینڈ میں ہمیں وہی آئل ملنا ہے اور یہ جتنی چیزیں بھی ہم نے اس میں ڈالی ہیں ان ساری چیزوں کا اثر نکل کر اس آئل میں جائے گا تو آئل آپ کے لئے بہترین کام کرے گا آل مست ساری چیزیں ہم نے اس میں سے نکال لی ہیں تھوڑی بہت باقی رہ گئی ہیں اس میں اب اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس میں جو موجود پانی ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا اور اس میں سے جو ییلو کلر کے بابلز ہیں وہ بننے سٹارٹ نہ ہو جائیں مزید ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے اور یہ دیکھیں اس میں ییلو کلر کے بابل بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اب یہ جو اوپر میل نظر آ رہی ہے اس کو چھاننی کی مدد سے نکال لیں گے آئل ہمارا تقریباً ریڈی ہو گیا ہے اب فلیم کو آف کریں گے اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے آئل ہمارا روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہو گیا ہے اب کسی چیز میں ٹویرے کا کپڑا ڈالیں اور اس آئل کو اس میں شامل کر دیں کپڑے کو اکھٹا کر لیں اور اس آئل کو چھان لیں گے اس طریقے سے آپ کو ریفائن آئل ملے گا اور جتنا بھی اس میں کچرا یا جو بھی چیزیں باقی ہیں وہ اسی میں رہیں گی اور آپ کو بہترین سا شفاف آئل ملے گا آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا لیں جی تیار ہے ہمارا زبردست سا آئل اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ